پچھلے دو سال میں لاگ ڈاؤن تھا محرم کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے اس سال بارش کے باوجود انتظامات صحیح نہیں ہو رہی سرکار جو ہے ہمارے اوٹ لینے کے لیے ہے خالی لیکن کوئی کام آپ دیکھئے دوسرے تیوار میں بولنے پر مجبور ہوں کہ آپ گنیش کا تیوار ہوتا بونال ہوتا رام نامی ہوتی اس کے لیے جو ہے سو سو دو دو سو کور کا بجٹ سانکچن ہوتا چھ مہنے پہلے چیف مینسٹر صاحب میٹنگ لیتے لیکن ہمارے چیف مینسٹر کیسی آر صاحب دچھلے نو سال میں ایک مرتبہ بیقہ علم کو نہیں آئے تو کیا بتائیے کیا ہم شہری نہیں ہیں کیا بیقہ علم آپ ایک طرف میں یہ بولتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں سب سے مائنات جلوس اور سب سے بیقہ علم یہاں پر جو منایا جاتا ہے دس مورم تو اس سلسلے میں دیکھنے کے لیے دنیا سے لوگ آتے ہیں لیکن ہمارے چیف مینسٹر کیسی آر صاحب ایک مرتبہ بھی نہیں آئے اب رہی بات کام اور کاج کی آپ جائیے دیکھئے بیقہ علم کی لوٹ پوری دیکھئے ڈبیل پورا میں خود ٹرافک میں آدھا گھنٹہ وہاں پر پھل گیا یہ ٹرافک کا نظام ہے اور ہر آشور خانے کے باہر ہر سبیل کے باہر ہر اس کے باہر دیکھئے یا تو موری کا پانی بھیرا یا تو لائٹ بنے رات رات بھر بارش ہے نا آپ ڈال سکتے تھے نا پورا واتر پروف یہ چورس سے سے لے اندر بیقے علم تک پورا واتر پروف ڈیرہ کیوں نے دالی حکومت کیوں نے دالی سرکار بتائیے آج ہزاروں خواتین پانی میں بھیگ لیتے ہیں پھر رہے ہیں یہاں پر تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے بلکل لاپروی کی جا رہی ہے جو نمائندے ہیں ہمارے وہ تو بلکل خالی رات میں موٹر سیکلوں میں پھر کے شوپ اٹپ کرنے کے لائق ہے تو اللہ سے دعا کریے کہ آنے والے آئندہ سال جیسا نائنٹین نائنٹی فور میں جب تحریک کو نمائندگی دی گئی تھی تو تحریک کے رکن اسملی اور غازی ملت علاج محمد عمان اللہ خان صاحب اس وقت کے جو زونل کمیشنر تھے سنیل شرما محرم بجٹ کا اعلان کیا گیا تھا وہ محرم کا بجٹ آرہا ساتھ تاریخ کے دن اور ختم ہو جارہا دس تاریخ کے دن تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالی ہم کو آئندہ اگر اختدار دے گا آئیوان اسملی میں تو یاد رکھئے یہ محرم ایسا منایا جائیں گا چھے مہنے پہلے اس کی میٹنگ ہوں گی چار مہنے پہلے اس کے کام کا چال ہوئیں گے یار دندہ سو بدہ